اسلام علیکم دوستو چھے بڑے حکومتی اداروں میں دو ہزار سے زائد اسامیہ ہیں جن پر مرد اور خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس ویسے آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اور اگر آپ فرس ٹیم چینل پر وزر کریں تو آپ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد سمپلی آپ گوگل پر آئیں گے اور یہاں پر آ کر آپ ٹائپ کریں گے جی آپ نے سمپلی گوگل پر سرچ کر لینا ہے سرچ کرنے کے بعد ہماری ویب سائٹ فرس پر آ جائے گی کلک کر کے آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے یہاں پر اور بھی کافی زیادہ دپارٹمنٹ میں جابز ہیں جنہیں ملسٹیو آف دیفنس بلوچ ریجمنٹ سینٹر پاکستان نیوی بینک الفلا فارمیسی کونسل اور بھی اس طرح سے کافی زیادہ دپارٹمنٹ میں جابز ہیں اس کے بعد آپ کو فرس پپ سینٹر پبلک سیرویس کمیشن کے نام سے ایڈ مل جائے گا یہاں پر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو اس کی ڈیٹیل آپ کے سابنے اوپن ہو جائے گی یہ تقریباً دوہزار سے زائد اسامیہ ہیں جنہیں میں لیکسیار کی اور اس کے بعد پولس میں بڑی بڑتی ہے اس میں کافی زیادہ ان کی اسامیہ ہیں لازڈیٹ پانچ مئی دوہزار تیس ہے اگر ہم یہاں پر اسامیو کی بات کریں اس کے بعد سروے اینڈ رائنگ اوفیسر ڈیپٹی ڈیریکٹر اگریکلچر اوفیسر اسیسٹنٹ پروفیسر اسیسٹنٹ سب انسپیکٹر اسیسٹنٹ اس کے بعد لیکچرار کی بات کریں تو لیکچرار میں تمام مزمین کے لیکچرار کی آلماست یہاں پر اسامی ہیں اس کے بعد انسپیکٹر، اسوسیٹ پروفیسر، اوڈٹ افیسر، انفرمیشن افیسر، پروسیکیوٹنگ انسپیکٹر اس کے بعد انسٹرکٹر، پرنسپل، سٹیشنل افیسر، اس کے بعد جونئر انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر کی یہاں پر اسامی ہیں نیچے آئیں گے تو یہاں پر اس کے اپلائی کا پروسیجر بتا دیا گیا ہے اس کے بعد نیچے آنگے آپ کو یہاں پر ان کا افیشل ایڈوٹیزمنٹ پیپر بھی مل جائے گا یہ جو جوبز ہیں صرف سندھ والوں کے لیے ہیں کیونکہ سندھ پبلک سرورز کمیشن کے طرح ان کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے تو یہاں پر اگر سب سے پہلے کالج ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جوبز ہیں جن میں تمام زمین کی تقریباً جوبز ہیں وہ آپ نے یہاں پر آکر سمپلی چیک آؤٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سکول ایڈوکیشن اینڈ لیٹریسی ڈپارٹمنٹ میں اصامیہ ہیں یہاں پر بھی کافی زیادہ تضاد میں اصامیہ ہیں اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ تھوٹ میں مل جائے گا جی انکوائریز انٹی کورپریشن میں اصامیہ ہیں سٹیبلشمنٹ سرویس جنرل ایڈمینسٹریشن اینڈ کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ میں اصامیہ ہیں جس میں انسپیکٹر وغیرہ سب انسپیکٹر وغیرہ کی اصامیہ ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہاں پر انرجی دپارٹمنٹ میں اصامیہ ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہوم دپارٹمنٹ میں اصامیہ ہیں اور اگریکرچر سپلائی اینڈ آرچیز دپارٹمنٹ میں اصامیہ ہیں یہاں پر یہ کافی زیادہ تضادہ میں اصامیہ ہیں آپ نے سمپلی یہاں پر آ کر ان کو ریڈ کر لینا ہے اگر ہم بات کریں اس پر اپلائی کرنے کی تو اس پر اپلائی جو ہے وہ سندھ پبلک سرویس کمیشن کے تحتی ہوگا جس کا لنک یہاں پر دے دیا گیا ہے یہاں پر یا کلک کریں گے تو آپ ان کی افیشل ویب سائٹ پر چلے جائیں گے یہاں پر جا کر آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں باقی مزید انفرمیشن کے لیے آپ نے اس ویب سائٹ کا لازمی سے وزر کرنا ہے یہاں سے سمکا ملڈیٹیل ریڈ کرنی ہے اس ایڈورٹیزمنٹ پیپر کو ریڈ کرنا ہے اس کے بعد اس ویب سائٹ پر آ کر آپ سمپلی اپلائی کر سکتے ہیں اس پر اپلائی کا پروسیجر سیم ہوگا جس طرح سے ہم سندھ پبلک سرویس کمیشن کی کسی بھی جوپ پر اپلائی کرتے ہیں تو امیدہ دوستو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں